اولیاء اور صوفیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چھے خوبیاں جمع ہو جائیں سمجھو کہ یہ اہلاللہ میں ہے فرمایا کون ایک اگر اس کو تھوڑی سی بھی نعمت ملتی ہے تھوڑی سی اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے اتنا مل جائے نہ اس کو اتنا اللہ کی نعمت اتنی عزت اتنا پیار اتنی توقیر اتنا مال اتنی راہ اتنی تھوڑی سی نعمت مل جائے تو بے حساب شکر مند ہوتا ہے شاکر ہوتا ہے بڑا پہلی دوسری فرمایا اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے کیا بہت زیادہ بھی تکلیف ہو جائے تب بھی صابر رہتا راحت اور نعمت تھوڑی سی ملے تو اس پہ بھی شاکر ہوتا ہے تکلیف بہت زیادہ ملے رنج اور مسئیبت بہت زیادہ ملے تو صابر رہتا ہے اور اگر کوئی بخیر تکر جائے اس کو کنجوس واستہ کسی کنجوس سے پر جائے تو کنجوس سے سخاوت کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے ساتھ کنجوس ہی کی تھی یہ نہیں دیکھتا کہ میں پیاسا تھا اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا تھا یہ نہیں دیکھتا میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا نہیں پوچھا تھا یہ نہیں دیکھتا کہ میں پریشان حال تھا اس نے میری حاجت روائی نہیں کی تھی میں مسئیبت میں تھا اس نے میری مدد نہیں کیتی نا وہ جیسا بھی ہے اس کا ظرف تھا جب وہ سامنے آئے تو یہ سخاوت سے پیش آتا ہے اور چوتھی چیز فرمایا اگر کوئی جاہل ناسمجھ اس کے ساتھ برطاؤ کرے خلط قسم کا برطاؤ کرے تو یہ اس کو خوشگوار طبیعت کے ساتھ برداش کرتا ہے مسکراتے چہرے سے برداش کرتا ہے اسے ناگواری کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا چار چیزیں پانچمیں فرمایا کہ وہ جو اللہ والا اہل اللہ عمل کرتا ہے کوئی عمل کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے تصدیح کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے اسے دیکھے یا نہ دیکھے اس کا عمل ایک جیسا رہتا ہے ساری دنیا اگر دیکھ رہی ہو تو اس کے عمل میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا آپ نکتہ سمجھیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر دو نفل پڑھنے تھے تو چار نہیں پڑھے گا بڑا لطیف اور دقیق نکتہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دیکھتے ہیں اگر دو پڑھنے کا ارادہ تھا تو چار نہیں پڑھے گا دو ہی پڑھ کے ختم کرتے گا چار پڑھنے تھے تو چھے نہیں پڑھے گا چونکہ وہ اب لوگوں کی نظر ہوں گے اللہ کی نظر نہیں ہوں گے تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے چونکہ ریاہ آ جاتی ہے اپنے عمل میں اضافہ نہیں کرتا اور اگر پانچ اور چھٹی چیز یہ کہ لوگ اگر اس کے ساتھ زیادتی کریں ظلم کریں برائی کریں مضمت کریں گالی دیں تو کسی کی گالی اور مضمت کی وجہ سے اپنے بلائی کے عمل کو کم نہیں کرتا لوگوں کی تعریف کی خاطر اپنا نیکی کا عمل بڑھاتا نہیں ہے لوگوں کی تعریف کی خاطر اپنا نیک عمل بڑھاتا نہیں ہے اتنا ہی کرتا ہے جو اس نے تنہائی میں کرنا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھتا اگر دیکھنے والا بھی ہو تو بڑھائے گا نہیں چونکہ بڑھایا ہوا عمل پھر لوگوں کی خاطر جائے گا مولا کی خاطر نہیں اس کے اوپر اس کی اندر اخلاص اور اتنی استقامت ہے کہ ریاہ کو اپنے دل کے کوٹھے میں داخل نہیں ہونے دیتا اور اگر کوئی اس کو زیادتی کرے مضمبت کرے گالی دے تو جو بھلائی اس نے تب پہلے کرنی تھی جب اس نے گالی نہیں دی تھی برائی نہیں کی تھی جو بھلائی تب کرنی تھی وہ برائی سن کے بھی وہی بھلائی کرے گا چونکہ اس کے عمل کی وجہ سے اپنے عمل کو کم نہیں کرنا کسی کی نظر کی وجہ سے اپنے عمل کو زیادہ نہیں کرنا کسی کی زیادتی کی وجہ سے برداش کو ختم نہیں کرنا اور اسی طرح تکلیف کی وجہ سے سبر نہیں چھوڑنا اور نعمت کی وجہ سے چھوٹی نعمت و شگر نہیں چھوڑنا اور کنیوس ہو تو کنیوسی دیکھ کر سخاوت نہیں چھوڑنی فرمایا یہ چھے خصلتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں دیکھ لو وہ اللہ والا ہے وہ اولیاء میں سے ہے خدا کے دوستوں اور ولیوں میں سے ہے وہ اللہ وہ اللہ